اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چنل میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ دمال آج کے اس شوہ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ان کھلاریوں کے حوالے سے جو اب کنفرم ہو چکے ہیں مکمل طور پر ورلڈ کپ پر کھیلنے کے لئے اور ان کھلاریوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا جو آؤٹ ہو چکے ہیں اور کچھ کھلاریوں کے ناموں پر ابھی بھی سوالیاں نشان پڑا ہوا ہے کیا وہ ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے کیا وہ ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے اس پر مکمل تفصیل سے آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو سورسی سے رپورٹس مل رہی ہیں کہ یہ کھلاری فائنل ہو چکے ہیں اس پر میں آپ کو مکمل جو بیس کھلاری ہیں بیس سے کم ہی ہیں ٹھارہ یا انیس ہوں گے اور ان میں سے جو ہمارے فائنل سکوارڈ ہے جو بن جائے گا اور نام صاحب نے آ چکے ہیں ان میں سے سولہ پلئیرز ایسے ہیں جو کنفرم ہو چکے ہیں اور ایک دو نام ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی بھی سوالیاں نشان ہے یا پھر ٹائے ہے کہ انہیں پندرہ میں رکھیں یا پھر ریزرف پلئیرز میں شامل کریں تو مکمل تفصیل سے اس ویڈیو میں بات کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور ورلڈ کپ سکوارڈ کے والے سے آپ کو بتاتے چلے کنفرم جو سکوارڈ ہے وہ کل گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ انناؤنس کر دیا جائے گا اور جو پریس کانفرنس ہے وہ محمد وسیم جو ہے کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں بابر آزم کنفرم ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ محمد ریزوان کنفرم ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ شرجیل خان اور فخر زمان کے بیچ میں جو ہے وہ ٹائپ آ چکی ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک فائنل سکوارڈ کا حصہ ہوگا اور کوئی ایک جو ہے وہ پندرہ کا حصہ ہوگا لیکن شرجیل خان کے چانسز جو ہیں وہ ستر پرسنٹ ہیں فائنل پندرہ میں اور تیس پرسنٹ چانسز ہیں فخر کے یعنی فخر آپ کو زیادہ تار ایسا چانس لگ رہا ہے کہ پہلے پندرہ میں نہ نظر ہیں اٹھارہ میں وہ ضرور ہوں گے باقی آپ کو بتائیں تو محمد عفیز پہلے پندرہ میں کنفرم ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں تو خشتل شاہ جو ہیں وہ بھی پندرہ رکنی سکوارڈ میں شامل ہو چکے ہیں شوئے ملک کو سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا تو خشتل شاہ جو ہیں وہ پندرہ کا حصہ ہوں گے ساتھ ساتھ اور آپشن تھا کہ افتحار احمد بیس سکوارڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن افتحار اور شوئے ملک کو جگہ نہیں ملی جو خشتل شاہ ہیں وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے بعد آزم ہان کے حوالے سے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ پندرہ میں آئیں گے یا پھر اٹھارہ میں آئیں گے لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا آزم ہان بھی جو ہیں وہ اپنی ورلڈ کپ ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اماد وسیم کنفرم ہو چکے ہیں شادا پھان کنفرم ہو چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسمان قادر یہ بھی کنفرم ہیں اب یہ بھی سکوارڈ کے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ شاہنشاہ فریدی تو کنفرم ہیں ہی اس کے بعد وہاب ریاض کے اوپر جو ہے وہ یہ تھا کہ انہیں شاید رکھا جائے یا اگر لیکن اب جو ہے دم توڑ گئی ہیں امیدیں چونکہ وہاب ریاض بھی جو ہے وہ ہمیں سکوارڈ کا حصہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اس کے بعد وسیم جونئر جو ہے وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے اب مور لگ چکی ہے ان کے نام پر بھی رپورٹس کے مطابق اور اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں حسنین کی تو حسنین بھی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اور حارس روف جو ہے ان کے نام پر تھوڑا سا ڈاما ڈول کام ہے کیا انہیں شامل کریں نہ کریں لیکن ابھی تک 90% چانس ہے کہ حارس جو ہے وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو فہیم اشرف بھی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اور پھر ہم بات کریں گے جو صرفاز احمد ہیں صرفاز احمد کے حوالے سے بھی خبریں ابھی کنفرم نہیں ہو سکی کہ وہ سکوارڈ کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن نام پر جو ہے وہ غور ہو رہا ہے لیکن چانسز بہت کم نظرہ آ رہے ہیں اسی طرح حیدر علی کے نام پر بھی غور ہو رہا ہے لیکن چانسز ان کے بھی کافی کم نظرہ آ رہے ہیں جو انڈ ٹائم پر چانسز بڑے ہیں وہ شاہنواز دانی کے ہیں شاید وہ بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو آخری تین چار نامیں نے بتائے ہیں جس میں صرفاز حیدر اور شاہنواز دانی ان کی ابھی اس سکوارڈ میں ہنڈر پرسنٹ جائیں گے لیکن باقی جنہیں میں نے نام بتائے ہیں آپ کو وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے چاہے وہ پہلے پندرہ میں ہوں چاہے وہ ریزرو میں ہوں اور جن کھلاڈوں کے میں نے نام بتائے ہیں جس میں آپ کو بتائے ہیں شوہب ملک یہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے افتحار ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے وہاب ریاض ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ساتھ ساتھ محمد آمیر بھی جو ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ ہمیں دکھائے نہیں دیں گے باقی سوالیاں نشان حیدر علی سرفاز اور جو ہمارے شاہنواز دانی ہیں ان کے ناموں پر ہو رہا ہے ان میں سے شاید کوئی دو جگہ بنا جائیں کوئی ایک باہر ہو جائے ابھی یہ کنفرم نہیں ہوں اور محمد نواز بھی جو ہے وہ کنسیڈریشن میں ہیں شاید وہ بھی اپنا جو سکوارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں ان کے چانسز کافی ہائے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ پندرہ میں آتے ہیں پندرہ میں تو کافی مشکل ہے ان کا جگہ بنانا لیکن نیچے جو ہے اٹھارہ میں وہ شاید جگہ بنا لیں تو یہ تھا سکوارڈ جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ہمیں کہ کس طرح سے جو ہے چیزیں شیپ اپ ہوئی ہیں ان ٹائم پر جو ہے بڑے پلیئر جو ہے وہ باہر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ کے حیال میں سکوارڈ کس طرح کا ہے نیچے ریٹ کریں اس سکوارڈ کو اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے حیال میں جو سکوارڈ کال منتحب ہونے جا رہا ہے وہ کس طرح کا ہے باقی کنفرمیشن تو ابھی جو ہے ہمیں کل گیارہ باج کے پندرہ منٹ پر پتا چلے گی لیکن جو ریپورٹس کے مطابق پلیئرز کنفرم ہو چکے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو کنفرم نہیں ہیں ان کا کال محمد عسیم جو ہے وہ خود کنفرم کر دیں گے امید کرتا ہم ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور پہل کے ایکن کو لازمی پیس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والا دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک کسی طرح جلدہ جلد پہنچتی رہیں